تحریک جناب علی افضل سائی صاحب وزیر مواصلات و تعمیرات ایک قرارداد پیش کرنے کے لیے رولز کی موطلی کی تحریک پیش کرنا چاہتے ہیں محرک اپنی تحریک پیش کرے جناب سپیکر میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ قوائد ان زباتے کار صبائی اسیمبلی پنجاب بابت نائنٹین نائنٹی سیمن کے قائدہ ٹو تھرٹی فور کے تحت قائدہ ون ون فائف اور دیگر مطلقہ قوائد کو موطل کر کے سینیٹر جناب آزم خان سواتی صاحب کی غیر قانونی گرفتاری کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی جائے یہ تحریف پیش کی گئی ہے کہ رولز آف پروسیجر صبائی اسیمبلی پنجاب نائنٹین نائنٹی سیون کے رول ٹو تھری فور کے تحت رول ون ون فائف اور دیگر مطلقہ ریلونٹ رولز کو سسپنڈ کر کے سینیٹر آزم سواتی کی غیر قانونی گرفتاری کے حوالے سے ایک مضامتی مضامتی قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی جائے رولز کی موطلی کی تحریک پیش کی گئی ہے جو اس تحریک کے حق میں ہے وہ ہاں کہیں جو اس تحریک کے خلاف ہے وہ نہ کہیں میرے خیال میں فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے تحریک منظور ہوئی محرق قرارداد پیش کرے جی جناب سپیکر پنجاب اسیملی کا یہ ایوان سینیٹر جناب آزم خان سواتی کی رات کے اندھیرے میں غیر قانونی گرفتاری اور ان پر امپورٹڈ حکومت کے ایمہ پر ہونے والے ظلم و ستم اور بہمانہ جسمانی اور ذہنی تشدد کی پرزور مضامت کرتا ہے امپورٹڈ حکومت آزم خان سواتی پر ریاستی جبر کے پہاڑ تو رہی ہے ان کے بطور پارلمنٹیلین حقوق کو بھی پامال کیا جا رہا ہے ازادی اظہار رائے کسی بھی محذب معاشرے کا لازمی جزد ہے امپورٹڈ حکومت یہ کام صرف حقیقی ازادی مارچ کو رکنے کے لیے کر رہی ہے مگر ظلم و ستم کی یہ تاریخ رات بس ختم ہونے کو ہے اور جناب عمران خان کی قیادت میں قوم فرسودہ نظام سے ازادی کے قریب تر ہے یہ ایوان جناب آزم خان سواتی سے ان مشکل حالات میں مکمل اظہار ایک جہتی کرتا ہے اور وفاقی حکومت سے اس عمر کا مطالبہ کرتا ہے کہ ان پر قائم کردہ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کو فیل فور واپس لیا جائے اور انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے یہ قرارداد پیش کی گئی ہے کہ پجاب اسیبلی کا یہ ایوان سینیٹر جناب آزم خان سواتی کی رات کے اندھیرے میں غیر قانونی گرفتاری اور ان پر ایمپورٹڈ گارمنٹ کی امام پر ہونے والے ظلم و ستم جسمانی تشدد وزینی تشدد کی پرزور مضمت کرتا ہے ایمپورٹڈ ویشیانہ ایمپورٹڈ حکومت آزم خان سواتی پر ریاستی جبر کے پہاڑ توڑ رہی ہے ان کے بطور پارلیمنٹیرین حقوق کو بھی پامال کیا جا رہا ہے آزادی اظہار رائے کسی بھی محضب معاشرے کا لازمی حصہ ہیں جز ہیں ایمپورٹڈ گارمنٹ کا یہ کام صرف حقوقی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں مگر ظلم و ستم کی یہ تاریخ رات بس ختم ہونے کو ہے اور جناب عمران خان کی قیادت میں قوم فرسودہ نظام سے آزادی کے قریب تر ہے یہ ایوان جناب آزم خان سواتی سے مشکل حالات میں اظہار مکمل اظہار یک جہتی کرتا ہے اور وفاقی حکومت سے اس عمر کا مطالبہ کرتا ہے کہ ان پر قائم کرتا ہے جھوٹے اور بنیاد مقدمات کو فل فور واپس لیا جائے اور انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے اس قرارداد کی مخالفت جو اس قرارداد کے حق میں وہ ہاں کہیں جو اس قرارداد کے خلاف ہے وہ نہ کہیں میرے خیال میں فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہوا فیصلہ ہاں والوں کے حق حق میں ہوا قرارداد منظور ہوئی جی سائی صاحب جی جی جناب سپیکر جس دن سے یہ امپورٹڈ حکومت برسر اقتدار آئی بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جس دن سے یہ اقتدار پہ غاصب ہوئے ناکامیوں کی مایوسیوں کی ایک لمبی فیرست ہے جناب سپیکر سارے پاکستان نے دیکھا کہ کس طرح سے آزم خان سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا یہ ازادی اظہار رائے پہ قدرنے لگانے کی کوشش ہے اور آزم سواتی صاحب نے کیا غلطی کی تھی آزم سواتی صاحب نے ان کو آئینہ دکھایا تھا آزم سواتی صاحب نے کرٹسائز کیا جو کہ ان کا ایک حق ہے یہ جو حرکت کی گئی یہ آئین پاکستان کے بھی منافع ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اور جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک نومز کے بھی خلاف ہے ہمارے ایک فیلو پارلیمنٹیرین ہیں جو آج ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور صرف اور صرف ان کی غلطی اور گناہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں جو عمران خان صاحب نے مارچ کی کال دی ہے یہ لوگ اس کال سے پریشان ہیں اور گھبرا گئے ہیں جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا کیونکہ یہ جو زمنی انتخاب ہوا یہ ایک ریفرینڈم تھا اور انہوں نے جب ریفرینڈم کا ریزلٹ دیکھا سو یہ بکلہٹ کا شکار ہے اور یہ ڈرانے کی ڈرانے کی اور جھکانے کی کوشش ہے لیکن الحمدللہ ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں کیا شیخ ملے گا گلفشانی کر کے کیا شیخ ملے گا گلفشانی کر کے کیا پائے گا توہین جوانی کر کے تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے رابے سپیکر ہم لوگ نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی طرح فیض احمد فیض صاحب کے اس فلسفے پر چلتے ہیں کہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان توانی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں تو جناب سپیکر وقت صدا ایک سا نہیں رہتا میں آپوزیشن میں بیٹھے اپنے معزز دوستوں کو بزرگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اپنی جماعت کی پالیسیوں پہ صرف اس لیے ان کا ساتھ نہ دیں کہ ان کے لیڈران اس غلط راہ پہ چل پڑے ہیں یہ وقت گزر جانا ہے اور کل کے جو الیکشن کا زمنی الیکشن کا ریزرٹ تھا وہ نوشتہ دیوار ہے کہ اگلا وقت کس کا آ رہا ہے سو یہ ٹیبلز کسی بھی وقت ٹرن ہو سکتے ہیں سو خدارہ ہوش کے ناخل نے سینیٹری سینیٹی پریویل کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ظلم اور جبر کا نظام ہے اور یہ جو فیشس رجیم ہے اس کو اپنا طور طریقے بدلنے چاہیے آخر میں آپ کی گورننس پہ حبیب جالب صاحب کی ایک نظم پڑھنا چاہوں گا جناب سپیکر جناب سپیکر حبیب جالب صاحب کی ایک نظم ہے ان کی گورننس پہ میں وہ پڑھ کے آپ کی ڈازت چاہوں گا جی جی حسائی صاحب آپ بولیں رہزنوں نے جو رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی یہ زمین تو حسین ہے بہد یہ زمین تو حسین ہے بہد حکمرانوں کی نیتیں ہیں بد یہ زمین جب تلق لیں گے نہ ہم اس سے اکتے رہیں گے یوں ہی غم خلق صدیوں کے ظلم کی ماری یوں حیرانہ پھرے گی بیچاری روٹی کپڑا اور مکان ہم دیں گے اہل محنت کو شان ہم دیں گے یہاں سے خزاں کو مٹائیں گے ہم ہی فستے گل لے کر آئیں گے ہم ہی انشاءاللہ پہنچھو پیانا